اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں مجود ہوں وزیر آباد میں نون لیگ کی قیادت کی طرف سے ہر طرف اعلان کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر چلو 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 لہور چلو کیا یہ وقت لہور جانے کا ہے یا فلسطین جانے کا ہے ہم عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ وقت لہور جانے کا ہے یا فلسطین جانے کا ہے یہ وقت تو فلسطین جانے کا ہے لہور والی بات تو بڑی غلط ہے کیونکہ اس وقت اسلام پہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایفیکٹ آیا ہوا ہے غیر مسلم طاقتیں جو ہے نا مسلمانوں کو مزید پیچ رہی ہیں ان کو حیاء نہیں آ رہی یہ لہذا لہذا سیاست اپنی چمکا رہے ہیں نواز شریف کیا چالیس سال میں اس نے دیا اس ملک کو فلسطین جائیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں اور اپنی عزتوں کو کمال ہونے سے بجائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں بلا رہے ہیں کہ لہور آؤ 21 اکتوبر کو استقبال کے لیے وہ کون سے کارنا میں انجام دے کے آئے ہیں جو آپ نے استقبال کے لیے جانا ہے انہوں نے کیا کارنا میں انجام دینے تھے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے غیب ہو گیا تھا اب پھر آ رہے ہیں آپ وام کو فلسطین آنے کے لیے پاکستان کی جو قیادت ہے وہ زیرو ہے یہ جو چالیس سال سے ہماری پھار رہے ہیں نا بہت سڑی کے یہ جو گنجے لوگ ہیں یہ وام کو بے وکو بنا رہے ہیں اور اوپر سے یہ دیکھو سکول باندھ کر سکول اور ٹیچروں کے اوپر ایکشن کر دیا ہے کہ وام کے اندر شعور آ رہا رہے ہیں تو وہ ٹیچروں کو یہ ایشو کر دیا دو تین ماہ سے بچے پاڑ نہیں رہے بچوں کو دماغ ہی فیل کر دیا نا موال دین کا ابھی میرے چھے بچے ہیں چھے کے چھے ہی پرائیویٹ سکول میں آیا گورنمنٹ سکول میں پڑتے ہیں اور اوپر سے یہ پنگا کر رہے ہیں کہ یہ ٹیچروں کا یہ سسٹم ہتم کر رہے ہیں سکول باندھ پڑے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جو شعور آیا ہوئے نا مرانہا کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے اور پھر وہ کوئی اکوری فیر شہر تیری ڈا شہر کے بچے باس اتنے بڑا ہے اس کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں پارٹی میری اسلام ہے میں کسی پارٹی کو نہیں کرتا صرف جو اس ملک کا فائدہ سوچتے ہیں نا مرانہا مجھے نظر آیا میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں مجھے مرانہا میں کچھ چیز نظر آئی ہے میں اس کا ووٹ ہوں لیکن یہ چالیس سال میری پنتالیس سال عمر ہے قریباً پندرہ سال کے بعد مندہ ویرنس آ جاتی ہے پندرہ سال کے بعد میں نے دیکھا گنجا لوگ بلک اور بیوکوف قسم کی عادت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور بھارہ دوبارہ ہم پہ مسلط ہو گئی ہے کیونکہ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ امرانہا نے کون سے اچھے کام کی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ امرانہا جو ہے آنے والے وقت میں دوبارہ وزیراعظم بننا چاہیے اس کے کوئی کام آپ مجھے بتائیں جس سے آپ کو فائدہ ہو عام عوام کو جس سے فائدہ ہو ہے آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں امران خان کا سب سے اچھا ویجن یہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ شعور دیا کہ اچھی برے کی تمیز سکھائی ہے اپنے آقا مانگنے کی تمیز آئی ہے چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کی ہے کیونکہ مسلمان صاحب برابر ہیں مسلمان ایک جیسے ہیں کوئی چودری نہیں ہے کوئی جگیردار نہیں ہے کوئی جہٹنے کوئی بڑھائجر کچھ بھی نہیں اس نے انسانیت سکھائی ہے اور یہ یہ لوگ جوانا یہ دوسری چیز کھاتے ہیں یہ نواز شریف لوگ بغیر ہے سمجھ آئی ہے